اچھا جیسا بھئی ابھی تو مولانا کافی بڑے ہو گئے ہیں تو کیا وہ ڈرائیونگ خود کرتے رہے ہیں پہلے احمد بھائی بالکل آہ ماشاءاللہ دو ہزار دس تک ماندہ آپ یوں کہہیں جو میری ہوش ہے نائنٹیز میں میں نے ہوش سنبالا تو ڈرائیونگ کرتے دیکھا مولانا کو اور دو ہزار دس تک مولانا خود ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں اچھا اور دو دس میں کیوں چھوٹی ڈرائیونگ ان سے ہے کیونکہ دو دس میں ان کو اٹیک ہوا تھا ڈرائیونگ کے ساتھ ہی چلتے ہیں تو کبھی چلان بھی ہوا ان کا یا آپ فیملی ہی کٹھی ہو کے بھی چلان ہو گیا جی بہت دفعہ چلان ہوئے ہیں موٹروے پہ بہت دفعہ چلان ہوئے ہیں لیکن بس اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی کوئی خاص بلیسنگ ہے مولانا پہ کہ وہ محبت اتنی زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اکثر اکثر ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب پولیس والے مولانا کو دیکھتے ہیں تو وہ معذرت بھی کرتے ہیں اور چلان کا بھی کہتے ہیں جی ہم آپ سے نہیں ہیں لیکن میں یہاں ایک مزے کی آپ کو بات دوں گا کہ مولانا نے ہمیشہ چلان بھی ہے وہ پتا کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے بیٹا پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا حق نہیں ہے یہ مل کا حق ہے اگر میں چلان پہ نہیں کروں گا تو تمہاری عقیدت تو ٹھیک ہے پوری ہو جائے گی لیکن میں مل کا حق ماروں گا تو وہ ہمیشہ زبردستی چلان پہ کرواتے ہیں پولیس والوں سے کوئی یادگار واقعہ تو ایک دو شیئر کریں ہمارے ساتھ سفر میں جب آپ اکھٹے ہوتے ہیں کوئی کبھی نہ خوشگوار واقعہ بھی پیش آیا خوشگوار تو بہت سے رہا آئے ہوں تو ایک دو واقعہ تو شیئر کریں بیرون کے سفر کے یا پاکستان کے سفر پہ ہاں ایک چلی عبد بھائی کہ سفر میں اللہ کا شکر ہے جی ہمیشہ کوئی ایسا اللہ نے کرم کیا جی کوئی ایسی ہوئی نہیں ہاں ایک جو بہت بڑا واقعہ بھی شاید نہ خوشگوار وہ تھا دوزار سترہ کا سفر ہمارا کینیڈا کا تو کئی سال بعد مولانا ناث امریکہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو اندازہ نہیں تھا کہ کچھ چیزیں سفری لحاظ سے بدل چکی ہیں تو وہ ایک بڑا ہی نہ خوشگوار واقعہ اس طرح ہوا کہ ہم ہمارا دوزار سترہ کی بات ہے مہی کا مہینہ تھا اور سترہ اٹھارہ سال بعد ہم مولانا اور ہم میں بھی تھا مولانا کے ساتھ والدہ بھی تھے ہم ٹریول کرے تھے کینیڈا کی طرف تو اس وقت کوئی سسٹم نہیں آیا تھا کہ آپ کو نارٹھ امریکہ کی طرف کرنے سفر کرنے کے لیے ائرپورٹ سے سیکیورٹی کلیرنس کروانی ہوتی تھی اچھا تو ہمیں چونکہ اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا پتا نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہم نے تو اپنا جیسے آپ کو پتا ہے آپ بھی ٹریول کرے ہیں روٹین میں بورڈنگ پاس لیا اور ہم لاؤنج میں گئے اور وقت آنے پر فلائٹ میں چلے گئے تو اب بڑی عرصے بعد ہم جا رہے تھے تو تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بھی تھی خاص طور پر مجھے تو بہت زیادہ تھی کہ پہلی دفعہ کینیڈا کا سفر ہو رہا ہے اور مولانا بھی خوش تھے کہ چلو ان کو تو خوشی کہ بھئی مجھے اللہ کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے دوبارہ سے تو ہم جہاز میں بیٹھ گئے جیسے آپ کو بتا ہے شروع میں مندہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ٹریبل شروع ہونے لگے اب جہاز میں سامان چمان رکھ لیا سارا تو اتنے میں کنانسمنٹ ہوئی جہاز کے اندر نا کہ وئی کسی مسافر کا پرابلم ہے ان کا سامان آف لوڈ کیا جا رہا ہے تو اس کے اسے تاخیر ہوگی تو ہم معذر چاہتے ہیں تو ہم نے بھی الانس ہونا ہم نے کہا یار اچھا چلو ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہاں اب یہ نہیں بتاتا ہی میں مسافر ہیں کون تو میں احمد بھئی اتنے میں واش ہوم چلا گیا میں نے کہا یار اگر دیسمنٹ لگنے ہیں تو میں واش ہوم سے ہو لیتا ہوں پھر آکے بیٹھ جاؤں گا سیٹ پہ بھی ٹیک آف تو نہیں کر رہا جہاز تو میں واش ہوم کیا تو اتنے میں بہت زور سے دروازہ ناک ہوا واش ہوم کا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ جہاز میں تو ایسی ناکنگ کوئی نہیں کرتا یہ انیویل سی ناکنگ ہے اور بہت سختی سے دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے خیر میں جلدی سے فارغ ہو کے واہر نکلا تو میری والدہ کھنی تھی اور وہ سخت گھبرائی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے وہ کہتی وہ عملہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو میں جب آ گیا تو مولانا بھی بہت پریشان ہو چکے تھے تو پھر میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے وہ سٹاف سے بات کی میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں سر آپ کی نا سیکیورٹی کلیرنس نہیں آئی جو ائرپورٹ سے آپ نے لینی ہوتی ہے آپ وہ لیے بغیر جہاز میں آگئے ہیں تو میں نے کہا جی تو ہمیں تو نہیں کسی نے بتایا ہے نے کہا سر وہ تو آپ نے خود پوچھنا تھا ہم بہت موازہ چاہتے ہیں آپ کو آف لارڈ ہونا پڑے گا کلیرنس ہوگی آپ کی سیکیورٹی کلیرنس ہوگی تو پھر آپ نیکس فلائٹ میں جا سکتے ہیں تو احمد بھے آپ سمجھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول میں اتنا سیڈن آپ کو ایک پورا ایک پلان ہوتا ہے پورا پلان آگے چیزیں سکیجول جو ہی ہوتی ہیں جی جی خاص اور پہ مولانا جیسا شخصیت اگر جا رہی تو آگے کتنی چیزیں میں مینیج ہوئی ہوتی ہیں بلکل کوئی بیان ہے کہیں پہ تو میں آپ کو بڑے مزے کی بات جو ایک سپر کا بڑا مزے دار ایپورٹشن ہے کہ آپ نے دیکھے ہر چیز کو کرتے کرتے آگے چلے آتے ہیں انٹرز ہوتے چلے آتے ہیں پھر آپ ان دروازوں سے واپس نہیں آسکتے ہیں دیفینٹلی پھر آپ جب پہنچیں گے تو آر آئے تو زندگی میں پہلے دفعی ایکسپیڈینس ہم نے کیا کہ انٹری والے جو گیٹس ہیں ان سے ایگزٹ کیسے لیا جاتا ہے اور پھر کتنے دن کے بعد دوبارہ پھر ہم واپس ہے جی دوبائی میں چونکہ ہم دوبائی کی ائرلائن سے جا رہے تھے تو ہم وہ اس کی ایک دن چھوڑ کے ایک دن فلائٹ ہوتی تھی تو ہمیں وہاں رکنا پڑا ایک دن دوبائی میں پھر ایک دن کے بعد ہماری دوبارہ ہمیں سیڈ ملی پھر سیکیورٹی کلیرنس پھر تو اس حد تک ہم کانشیس تھے کہ ہم جس رات ہماری فلائٹ تھی اس فلائٹ سے بارہ گھنٹے پہلی ائرپورٹ چلا گیا میں پاسپورٹ لے کے سارا بورڈن کروے جہاں سے مت اتارنا تو یہ ایک بڑا تھوڑا سا تکلیف سے واقعہ بھی تھا اور بعد میں خیر پھر ایک خاصی مزاگ بھی بنا ہم سب نے اسیس کو بڑا انجوائی کیا کہ یار اینٹری والے جو گیٹس ہیں ان سے ایکزٹ لینا کیسا ہوتا ہے اچھا میں نے بھی اینٹری والے گیٹس سے ایکزٹ لیا ہوا ہے لیکن وہ اس وجہ سے لیا تھا کہ دسمبر تھا وہ تین چار سال پرانے بات ہے تو وہ فوق کی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ نہیں آ سکی کینسل ہوگی تو وہ بورڈنگ بھی ہو چکے پھر واپس وہ کینسل کے سٹیمپ لگے ادھر سے واپس آیا چلیں ہم اور آپ ایک ہو گئے تجربہ ہوا ہوا